بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج ہم ویڈیو بنائیں گے مقاوی دماغ و بال عروسہ اور تیر فیلہ آپ نے اگر ہیں اپنے بالوں کو مضبوط کرنا ہے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو یہ عروسہ جس کو ہمارے ہم بانسہ بھی کہا جاتا ہے اس کے طرح تازہ پتے لے لیں کونپلے لے لیں اور ان کو اچھی طرح کوڑ کر کچل کر ایک شیر پانی عروسہ کے پتوں کا آپ حاصل کر لیں اور پھر تیر فیلہ یعنی حلیلہ بلیلہ آملا اس کو تیر فلہ کہا جاتا ہے یہ دس طولہ اس کے اندر جا وہ مناسب پانی بنا ڈال کر اس کے رگڑیں گوٹیں یہ چٹنی بن جائے گی دس طولہ کی تیر فلہ پھلوں کی اب ان دونوں چیزوں کو کٹھا کر کے عروسہ کے پتوں کا پانی اور تیر فلہ کا چٹنی اب ایک کلو آپ نے جا وہ تیلو کا تیل اصل کرنا ہے تیلو کا تیل لے کر اب اس میں دونوں چیزیں جا عروسہ کا پانی اور تیر فلہ کی چٹنی ڈال کر اب آگ میں رکھو گے اور آگ جو ہے وہ تیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہلکی سی مدم سی نرم نرم آنچ پہ راب پکائیں یہاں تاکہ پانی تمام کا تمام جل جائے اور باقی تیل بچ جائے اس وقت آپ اسے آگ میں سے اتار لیں پون کر شان کر محفوظ کر لیں بوتل کے اندر جب بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑے آپ سمجھ رہے ہو کہ سر میں بہت زیادہ خشکی ہو گئی ہے بفا ہو گیا سکری ہو گئی ہے بال گر رہے ہیں تو آپ یہ تیل سر پہ لگائیں اور اچھی طرح مالش کریں بالوں کی کمزوری دور ہو جائے گی بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور اسی تیل کو اگر مزید آپ نے اچھا بنانا ہے تو اس میں سے مناسب تیل لے لیں اور سردیوں کے ایام میں اس تیل کے اندر انڈے کی زردی ڈال کر اچھی طرح پھینٹیں اور یہ تیل اور انڈے کی زردی آپ سر پہ لگا لیں اور اس کے بعد آپ کم میں کم دو گھنٹہ اور زیادہ زیادہ تین گھنٹہ آپ سر پہ لگا کے رکھیں تو آپ دیکھو گئے کہ انشاءاللہ لذیذ ہیں بالو کو جس چیز کی بھی ضرورتی بال ہیں جلدی جا جو بچے اور بچیوں کے سوید ہو جاتے ان میں بھی ارکاور پیدا ہو جاتی ہے بالو کا گرنا دو مو ہونا اور اسے دماغ کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے اور جب آگے گرمی کے ایام آ جائیں گے تو آپ اس کے اندر انڈا نہیں ڈالو گے بلکہ آپ نے دین ڈالنا ہے تو دین ڈال کے اسی مقدار میں مناسب تیل لے لے اور مناسب بھی جب دین ڈال کے اچھی طرح پھینڈ کر آپ سر پہ مالش کر کے تین گھنٹہ کے بعد آپ دھولیں بعد میں کوئی ہلکا سا تیل لگا لیا کریں انشاءاللہ لذیب بالو کا گرنا اور بالو کا قبل از بک سوید ہونا اور اس میں بالو کی شانک بھی آ جاتی ہے بالو کا گرنا بھی بند ہو جاتا ہے بال مضبوط بھی ہو جاتے ہیں تو یہ سستہ سا آسان سا تیل آپ کر رہے ہو کہ بال گرنے کے لئے کوئی تیل بتاؤ اور تیل مہنگے ہیں کہ وہ سستہ آسان ہے اور آرام سے بننے والا بھی ہے تو آپ یہ تیل بنا کے رکھ لو اس طریقہ سے آپ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ لذیب بالو کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے سمجھ آجائے تو آپ ضرور استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ